بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرسو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے عوام کے ساتھ بات چیت کی ٹیلی فون کے اوپر عوام ان کو ٹیلی فون کر رہے تھے اور وزیراعظم صاحب ان کے جوابات براہ راست دے رہے تھے اسی گفتگو کے دوران وزیراعظم عمران خان نے ریپ کیسز کے حوالے سے جنسی زیادتیوں کے حوالے سے بات چیت کی آپ کو وزیراعظم کا بیان بھی سناوں گا اور وزیراعظم کے بیان کے حوالے سے ایک دو ویڈیوز اور بھی آپ کو دکھاؤں گا تو آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے تاکہ آپ کو معاملے کی سمجھ آ جائی کہ اس وقت واقعی وزیراعظم عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یا وزیراعظم نے جو بیان دیا وہ واقعتا غلط ہے یا پھر وزیراعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم نے یہ دو منٹ اٹھارہ سیکنڈ کا کلپ ابھی میں آپ کو سنوارا ہوں اس میں یہ بات کی کہ ملک کے اندر جو زیادتی کے کیسز ہے جتنے آپ کو میڈیا کے اندر نظر آتے ہیں وہ ایکچولی ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہے یہ بات بالکل ایک فیکٹ ہے اور اس بارے میں میں پہلے بھی جس دو بھی اس طرح کی سٹوری ہوتی ہے میں اس حوالے سے بات چیت کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو آپ کو اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے اغبارات کے اندر نیوز چینلز کے اندر یا پولیس ٹیشنز میں جو کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کئی گناہ کیسز جو ہے روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ایک دور میں زینب مدر کیس کے اندر پھانسی دی گئی عمران کو پھر اس کے بعد ہم نے سوچا بس معاملہ حال ہو گیا لیکن اس دن کے بعد جس طرح سے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے ہیں اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے ڈے بائی ڈے اس کا گراف اوپر جاتا جا رہا ہے پھر وزیراعظم نے اس پر بات کی کہ پہلے لوگ شرما جاتے تھے لیکن اب لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس معاملے کے اندر اگر آپ چھپ بیٹھ جائے خاموش ہو جائے اور آپ سمجھے کہ شرم کی بات ہے لڑکی کا رشتہ نہیں ہوگا خاندان کے اندر بدنامی ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا سوسائٹی ہمیں کیا کہے گی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے تو آپ بزدل ہیں آپ اس ظالم کو مزید تقویت دے رہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس چیز کی وزیراعظم نے نشاندہی کی پھر وزیراعظم نے جو بات کی جس کے اوپر شور مچایا جا رہا ہے شازیب خانزادہ سے لے کے پاکستان کے تمام ترین جو لبرل طبقہ ہے جو روشن خیال خود کو سمجھتا ہے ان لوگوں نے جو پوائنٹ پکڑ لیا وزیراعظم نے بات کی کہ فہاشی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کی وجہ سے ریپ کیسز کے اندر اضافہ ہو رہا ہے جنسی زیادتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے وزیراعظم نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا لیکن اس چیز کو پاکستان کے لبرلز نے پاکستان کی کچھ فیمنیسٹ خواتین نے اس چیز کو غلط انداز میں پیش کیا وہ کیسے پیش کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ وزیراعظم نے جو کہا ہے وہ ڈریسنگز کے حوالے سے کیا ہے یعنی کہ لڑکیاں جو ڈریسنگز کرتی ہیں بول ڈریس کرتی ہیں یا ہور ڈریسنگ کرتی ہیں اسی وجہ سے وزیراعظم نے یہ کہا کہ جناب جو یہ ڈریس ہے اس کی وجہ سے جو ریپسٹ ہوتا اس کو شہوت آتی ہے اور پھر وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا جس کے بعد وہ اس عورت کو ریپ کا نشانہ یا جنسی زیادتی کا نشانہ بنا دیتا ہے اس بیان کو اس طرح سے طور مرود کر پیش کیا گیا شازیب خانزادہ نے اس کے اوپر بڑا پروگرام کیا انہوں نے سب کچھ حقائق سامنے رکھے اور بالکل ٹھیک رکھے لیکن شازیب خانزادہ بھی ایکچولی ڈریس کے اوپر بات کرے تھے وزیراعظم نے ڈریسنگ کے اوپر بات نہیں کی فہاشی کے اوپر بات کی میں پھر سے آپ کے سامنے کلیر کر دوں اس کے علاوہ اگر ہم ڈریسنگ کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ڈریسنگ ہے جو لڑکیاں کرتی اس وجہ سے ریپش کو جناب اس کی شہوت جاگ اس کا دماغ خراب ہوتا ہے خود کو کنٹرول نہیں کر باتا اور وہ ریپ کر دیتا ہے اب میں آپ کو یہ والی ویڈیو دکھا رہا ہوں اس والی ویڈیو کو دیکھیں خور سے ایک مطبع دیکھیں کہ ایک لڑکی ہے جس کی عمر بمشکل گیارہ سال ہے مجھے اس کا نام وغیرہ سب کچھ پتا ہے لیکن میں یہاں پر سب کچھ پبلک نہیں کرنا چاہتا اچھا نہیں لگتا تو اس لڑکی نے جو مکمل لباس پینا ہوا ہے مکمل دپٹہ پینا ہوا ہے اس کے باوجود اس لڑکی کو ایک شخص آتا ہے موٹر سائیکل پر ادھر ادھر دیکھتا ہے اور چھیڑ کر کے چلا جاتا ہے اور آگے جا کے کھڑا رہتا ہے اور اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں دوبارہ بھی آ کر اس کو چھیڑنے کی کوشش کروں تو یہ بالکل بھی آپ لوگوں کی ایک غلط منطق ہے فضول منطق ہے ڈریسنگ سے ریپٹس کا کوئی تعلق نہیں پھر دنیا کے تین سے چار برعظموں کے برعظم افریقہ برعظم امریکہ اور اس کے علاوہ یورپ کے اندر اور ایشیا کے اندر جو بڑے ادارے ہیں اس حوالے سے جو کام کر رہے ہیں اس چیز کو ختم کرنے کے لئے کام کر رہے ہیں اس پر بڑی تحقیق کی ہے انہوں نے بڑی ریسرچ کی اپنی ریسرچ میں انہوں نے ریپٹس کو بقاعدہ طور پر انٹرویو کیا اور جو وکٹم ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ خاتون ہے وہ بچی ہے ان سے بھی بہت سارے سوالات کی ہے اور بڑی ریسرچ کی انہوں نے بتایا تو اس میں بھی یہ بات پتا چلی کہ ایکچولی ڈریسنگ اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہے بلکہ جو ریپٹس ہے وہ اپنا قبضہ دکھانا چاہتا ہے اپنی پاور دکھانا چاہتا ہے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھائی میں پاورفل ہوں اور یہ جو میرے سامنے عورت ہے یا بچی ہے یا چھوٹا معصوم بچہ ہے یہ میرے سامنے کمزور ہے اور اپنی پاور کو دکھانے کے لئے وہ ایکچولی اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے اور اس دوران وہ اپنی طاقت دکھانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے جو مین وجہ آئی پاور کی ہے کہ مرد خود کو سمجھتا ہے کہ بھائی میں پاورفل ہوں یا پھر اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی آیا سامنے کہ بھائی پچیس پرسنٹ کیسلز میں یہ ہوا ہے کہ مرد کو عورت پر غصہ ہوتا ہے یا جیلسی ہوتی ہے مطلب غصہ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لفٹ نہیں کراری اور اس چیز کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو دل پر لیتا ہے اور جناب اپنا غصہ دکھانے کے لیے دوبارہ سے پاور کا استعمال کرتا ہے اور اس خاتون کا ریپ کرتا ہے ریپ کے کیسز آفیسز میں بھی ہوئے ہیں ریپ کے کیسز بینک میں ہوئے ہیں میڈیا ہاؤسز کے اندر پاکستان کے میڈیا ہاؤسز کے اندر ایسے واقعات ہوئے آپ کو یہ منافق میڈیا کبھی نہیں بتانے والا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں مدارس کے اندر ہوئے ریپ کیا مدارس کے اندر جو بچییں سپارا پڑھنے آتی ہیں یا بچے آتے ہیں سر پر ٹوپی رکھ کر پچھلے دنوں میں نے ابھی دو دن پہلے سٹوری کی آپ کو بتایا کہ کاری صاحب بچوں کے ساتھ کیا حرکتیں کر رہے تھے اور بہت ساری ویڈیوز تصویریں آئیں تو یہ بلکل بھی جواز نہیں بنتا کہ خواتین اگر ڈریسنگ ٹھیک نہیں کرتی جو ریپٹ ہے اس کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو مرضی کرے مطلب سینی لیون اگر آپ کے سامنے آ جائے اور آپ کہے کہ بھائی اس کو تو ریپ کرنے کا حق ملے آپ کو آپ جا کے اس کا ریپ کرے بلکل یہ نانسنس قسم کی ہے کہ آپ لوگوں نے ایک جواز بنا کر رکھا ہوا ہے یہ نہیں ہے پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں یوریورسٹیز کے اندر وہاں پر بھی واقعات ہوئے سکولز میں ہوئے کالجز میں ہوئے عام روڈوں پہ ہوئے بسس کے اندر ہندوستان میں واقعات ہوئے ان میں 90% واقعات ایسے ہیں جس میں لڑکی نے اس طرح کی کوئی بولڈ ڈریسنگ نہیں کیوئی دنیا میں جہاں بھی ریپ ہوا وہاں پہ لڑکی نے بولڈ ڈریس نہیں کیا اگر آپ یہ موٹر وے کیس اٹھا گے جیتے ہیں جس میں آبد بلہی کو شفقت بھگا کو جو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے تو اس کیس میں بھی نہیں تھا زینب نے اب کیا ڈریسنگ کرنی کوہارٹ میں تین دن پہلے ایک چھوٹی معصوم بچی کو تین سال کی اس کی ایج اس کو اغوا کر ریا اس کو ریپ کیا اس کو اسی محلے کے گندے نالے میں پھینک دیا ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ریپ کرنے والی خواتین 35% خواتین جو ہوتی ہے ان کے ساتھ ریپ ان کے گھر میں گھر کے آس پاس رشتداروں میں اور دوست احباب کا جو ہلکہ ہوتا ہے اس میں ریپ کیا جاتا ہے تو جب اپنے ہی آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ ڈریسنگ کو کیسے جواز بنا سکتے ہیں تو اس بات پر بہت زیادہ بحث جاری ہے وزیراعظم نے ٹیکنیکلی بات غلط کی لیکن انہوں نے فہاشی کے حوالے سے بات کر فہاشی ہمارے اسلام کے اندر اس کے بارے میں کھلن کھلہ لکھا گیا ہے بلکہ تمام دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ والے مذاہب جہاں پر پیغمبر آئے یا وہ مذاہب جن کی کتابیں ہیں وہ سارے مذہب یہی بتاتے کہ فہاشی جو ہے یہ غلط چیز ہے اور اس کے بہت سارے اور نقصانات ہیں معاشرے کے اندر لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف فہاشی کی وجہ سے ہی فہاشی سے مراد جو ڈریسنگ ہے جس کو متنازہ بنایا گیا جس چیز کو ٹارگٹ کیا گیا بہرحال تمام تر فیکس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ دئیے گئے ہیں اگر آپ کی کوئی رائے ہو اس حوالے سے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں آخر میں ایک مطلبہ بتاتا چلوں کہ میں پھر سے کہوں گا وزیراعظم خود کہہ رہے تھے کہ قانون جو ہے اس کا حل نہیں ہے معاشرہ اس کا سلوشن ہے اپنے گھر میں بچوں کو سٹڈی دے اس کو پڑھائے اس کو ایڈوکیٹ کرے کہ بھائی یہ گوڈ ٹیچ ہے یہ بیڈ ٹیچ ہے اگر آپ کو کوئی اس طرح سے ہاتھ لگاتا ہے اس طرح سے اشارہ کرتا ہے آپ نے وہاں پہ چیخنا ہے چلانا ہے آپ نے ہمیں آ کر بتانا ہے اور پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بندے کا جا کے پوچھے اور جا کے پولیس میں ریپورٹ کریں میڈیا کو بتائیں اگر میڈیا سے شرم آتی ہے تو میڈیا والوں کو کہیں کہ آپ ہمارے چہرے بلر کریں ہماری بچی کا یا بیٹے کا نام نہ بتائیں لیکن اس معاملے کو ریپورٹ کریں اس پر آواز اٹھائیں تو معاشرے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے اس کے علاوہ شاہزیب خانزادہ نے بہت زبردست پروگرام کیا تھا کل انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ ایک جج ہے پاکستان کے انہوں نے ریپ کے فیصلے میں لکھا انہوں نے بقاعدہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب اس طرح سے معاملات ہوتے تو پولیس ٹیشن کے اندر اس عورت کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے نہ کہ ریپیس سے پوچھا جاتا ہے حالانکہ پاکستان کے اندر ہر کیس میں ایسے ہوتا ہے انہوں نے یہ بتایا کہ ٹرائل جو ہے ایکچولی ہونا چاہیے اس ملزم کا جس پر الزام لگایا گیا ہے نہ کہ اس وکٹم کا جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کچھ قانونی معاملات بھی ہے پاکستان کے اندر ایسے اور جو قوانین بنائے گئے ہیں بلکل سخت ہے بہت سخت ہے بہت زبردست ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس کی ایمپلیمنٹیشنز نہیں ہیں اور کچھ گیمیں بھی اس طرح کی کی جاتی جس میں خواتین خود ملوث ہوتی ہے اس چیز کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہوگا بہرحال ذمہ داری والدین پر آتی ہے گھر والوں پر آتی ہے بڑے بھائیوں بڑی بہنوں پر آتی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو کوئی تیسری مخلوق آپ کو آ کر یہاں پر کبھی بھی ایجوکیٹ نہیں کرے گی کبھی بھی نہیں سمجھائے گی اپنے بچوں کو خود محفوظ رکھے اور ان کا مستقبل محفوظ بنایں تاکہ وہ آگے سے اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ بنا سکے اس کے علاوہ اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کی آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بات